پندرہ مند وزن قیمت سولہ لاکھ سگیا منڈی میں سفید اور سرمائی بادل کے چرچے جس نے بھی دیکھا دیکھتا رہ گیا بزی جانتے ہیں صدرہ منیر سے صدرہ بتائیے گا اس حوالے سے پورے لاہور شہر میں بکرہ ایک قیامت کے ساتھ ہی مویشی منڈیوں کا انعقاد تو کر ہی دیا گیا ہے مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں اور مویشی منڈیوں میں کیا خوبصورت جانور ہیں کیا خوبصورت بیل ہیں بکرے ہیں چھترے ہیں جو کہ شہریوں کی توجہ کا مرکز تو بنے ہوئے لیکن اس وقت میں موجود ہوں سگیاں مویشی منڈی میں جہاں پر میں آج آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں مویشی منڈی کے ایک بہت ہی خوبصورت جانور کی میرے ساتھ موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل بادل تو ان کا نام ہے لیکن یہ خاصے جو ہیں وہ اچھے شریف جانور معلوم ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کو جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ان کو ہاتھ بھی لگا رہی ہو لیکن بلکل بھی یہ کسی طرح کی کوئی شرارت نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بادل کے حوالے سے بات کی جائے تو بادل کے مالک سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بادل کی جو ہے وہ خاص طور پر اس کو نہ صرف نہلایا دھولایا جاتا ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے بلکہ اس کے کھانے کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے بادل کا ویٹ ہے جی پندرہ من اور اس کی قیمت جو مالکان کی جانب سے لگائی گئی ہے وہ ہے جی ساڑھے سولہ لاکھ روپے اگر مویشی منڈی آنے والے کسی بھی دکاندار کو یہ بادل جو ہے وہ نظر آتا ہے تو یقینی طور پر ایک بار رکھ کے ضرور دیکھتا ہے اس کے ساتھ خریدنے والوں کی شہریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شہری بادل کو دیکھنے کے لیے رکھتے تو ہیں لیکن جیسے ہی اس کی قیمت سنتے ہیں تو یقینی طور پر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ بادل جو ہے وہ اچھا خاصا اس کا ویٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ بادل جو ہے وہ اچھا خاصا دوستی کا رویہ اپناتا ہے سب کے ساتھ تو مویشی منڈی کے حوالے سے بات کی جائے تو مویشی منڈی میں بادل کی طرح کے اور بھی بہت سارے جانور ہیں جو کہ شہریوں کو پور انداز میں بہت زیادہ زبردست انداز میں ناصر والکم کرتے ہیں بہت کم روز باقی رہ گئے ہیں تو اسی حوالے سے بادل کے مالکان کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ اس کو یہ خوبصورت جو ہے یہ سر پہ پہنایا ہوا ہے تاکہ یہ مزید خوبصورت لگے اور کوئی نہ کوئی شہری آ کر اتنا بڑا دل کر لے کہ سولہ لاکھ کی قیمت ادا کر کے بادل کو لے جائے لیکن یہاں پر اور بھی منڈی میں بہت سارے جانور موجود ہیں جو کہ شہریوں کو توجہ کا مرکز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کے جائے عید کے حوالے سے بکرہ عید کے حوالے سے تو بکرہ عید میں بہت کم روز باقی ہیں اسی حوالے سے کوشش کی جائے گی جی شہریوں کی جانب سے کہ جیسے جیسے عید میں کم روز باقی رہتے جا رہے ہیں اپنا اپنا من پسند جانور خریدے اور بکرہ عید پر سنت ابراہیمی کو بہت خوبصورت انداز میں پورا کریں مہت شکریہ آپ کا صدرہ